جی جناب اب ہم کلچر میں جو دوسرا اہم فیکٹر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے سب کلچر دیکھئے کلچر جس طرح کلچر میں ہم نے پاکستان کے کلچر کا اوور آل ذکر کیا تو کلچر کہتے ہیں ایک براڈ سیٹ آف ویلیوز جس کو لوگ اپنے رہنے سہنے کے لئے فالو کرتے ہیں جس طرح کہ پاکستان کے کلچر ہے جس میں ریلیجن اسلام ہے زبان اردو ہے قومیت پاکستانی ہے اور آئیڈیالوجی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری لوگوں میں ڈائیورسٹی کے باوجود چیزیں کومن نظر آئیں گی وہ کلچر ہے اچھا اب کلچر بھی انفلنس کرتا ہے لوگوں کی بائنگ کو لیکن اس میں سب کلچر بھی اگزسٹ کرتے ہیں سب کلچر سے مراد یہ ہے کہ گروپ آف پیپل with shared value system based on common life experiences and situations جو سب کلچر ہے یہ بھی کلچر ہوتا ہے لیکن چونکہ کلچر کے اندر بہت سارے سب کلچرز اگزسٹ کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو چھوٹا کلچر ہے بڑے کلچر کے اندر وہ سب کلچر کہلاتا ہے اور سب کلچر بہت زیادہ جو بائنگ ہے اس کو انفلنس کرتا ہے اب آپ دیکھئے نا ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بہت سارے ایتھنک گروپس اگزسٹ کرتے ہیں جس طرح کہ پنجابیز ہیں سندیز ہیں بلوچ ہیں پشتونز ہیں کشمیری ہیں ہزاراز ہیں مکرانیز ہیں اور جو ہمارا گلگت بلتستان ہے وہاں پر ہمارے جو احباب رہتے ہیں بلتیز ان کو ہم کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں یہ تمام جو ایتھنک گروپس ہیں پاکستان کے اندر یہ پاکستان کے سب کلچرز ہیں یہ کیا ہے پاکستان کے سب کلچرز ہیں اب آپ دیکھئے نا اگر آپ میجر سب کلچرز کی بات کریں تو بلوچستان ہمارا آپ کہیں کہ رکبے کے لحاظ سے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ہے تو اگر آپ غور کیجئے کہ بلوچستان کا لینڈسکیپ بلکل ڈیفرنٹ ہے دوسرے صوبوں کے نسبت وہاں پر پہاڑ ہیں ڈرائنس ہے وہ رچ ہے منرلز کے حوالے سے لیکن آپ کو وہاں بہت گرینری نہیں ملتی ہے عام طور پر موسم کی شدتیں بھی وہاں پر موجود ہیں جو ہمارے بھائی اور بہنیں بلوچستان میں رہتے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کو ذرا زندگی کی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا اس وجہ سے خاص موسم خاص جیوگرافی ہونے کی وجہ سے وہاں پر کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں جو پہناوا ہے وہ باکستان کے دوسرے حصوں سے کسی حد تک مختلف ہے اچھا اس کے بعد سندھ ہے یہ آپ غور کریں تو اگر آپ سی پورٹس کے حوالے سے دیکھیں تو بلوچستان اور سندھ ہمارے تو بہت اہم صوبے ہیں اور آپ پاکستان گیٹویس تو پاکستان بھی آپ ان دونوں کو کہہ سکتے ہیں تو اس میں سندھ ہے جس کا کیپیٹل کراچی ہے آپ کو پتا ہے کہ کوئٹہ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اپنے خاص لینڈسکیپ موسم کی وجہ سے تاریخ کی وجہ سے وہ ایک ڈیفرنٹ اس میں لوگ ہیں اس لیے کھانے پہ نئے رسم و رواج جو سندھ میں ہمارے لوگوں کا ہے وہ کسی حد تک پاکستان کے دوسرے حصوں سے مختلف ہے تو ایک سب کلچر ہے پھر ہمارا خیبر پختونخواہ جو صوبہ ہے جو بالکل اگر آپ دیکھیں تو ہم نورڈن ایریالز ہمارے عام طور پر جو ہیں ہمارے پرفضہ مقام جو ہیں پاکستان کے وہ اس حصے میں پائے جاتے ہیں یہاں ہمارے پشتون رہتے ہیں اپنا موسم ہے اس وجہ سے وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں لباس رسم و رواج کسی حد تک پاکستان کے دوسرے حصوں سے مختلف ہے اس کے بعد پنجاب ہے عبادی کے لحاظ سے ہمارا جو ہے بہت پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور اگر آپ ہم غور کریں تو پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں پنجاب کا اپنا ایک خاص موسم ہے اپنا ایک لینڈسکیپ ہے اس کے اپنی ایک ورائٹی ہے تو اس حوالے سے پنجاب کے لوگوں کا پہناوہ کھانا رسم و رواج بہت حد تک دوسرے جو ہمارے صوبے ہیں ان سے مختلف ہے پھر ازاد کشمیر ہے جو ریاست سٹیٹ سٹیٹ آف ازاد جمعہ ان کشمیر ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہاں اگر آپ دیکھیں تو اس کا اپنا خاص موسم ہے خاص اس کا لینڈسکیپ ہے خاص ہسٹری ہے اس لیے وہاں پر بھی جو مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہیں تہوار ہیں لباس ہے تھوڑا سا مختلف ہے اور پھر ہمارا ایک اور بہت اہم حصہ پاکستان کا گلگت بلتستان اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں دو یعنی گلگت اور بلتستان جیوگرافی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو وہ دوسرے پاکستان کے حصوں سے مختلف ہے وہاں رہنے والے لوگوں کی تاریخ ان کا پس منظر ان کی اپنی ریکوارمنٹس دوسرے حصوں سے مختلف ہیں اس لیے وہاں پر ایک ڈیفرنٹ سب کلچر پایا جاتا ہے میں جو آپ کو بات سمجھانا جس کی مثال آپ کو دی ہے وہ یہ کہ جس طرح کلچر آپ کی بائنگ کو انفلینس کرتا ہے اس طرح سب کلچر بھی آپ کی بائنگ کو انفلینس کرتا ہے لیکن سمجھنے کی چیز یہ ہے آپ بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک سفر کیجئے آپ کو ورائٹی نظر آئے گی کھانے پینے کی لباس کی بول چال کی آپ کو رہن سہن کی تہہواروں کی ورائٹی نظر آئے گی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ شیئرز آف پاکستان ہیں اس لیے آپ کو جہاں ان میں ورائٹی نظر آئے گی وہاں آپ کو ان میں ایک کلچرل کومنیلٹی نظر آئے گی مطلب بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک جو زیادہ عبادی ہے ہماری وہ اسلام دین اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں تو لہٰذا جو چیزیں دین اسلام میں کہی گئی ہیں وہ ساری آپ کو اپنے اپنے انداز میں بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک ملیں گی لباس میں آپ کو نظر آئے گا اسلام کا ٹچ پھر پاکستانیت جو ہے وہ آپ کو بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک نظر آئے گی تو یہ جو سب کلچرز ہیں یہ ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں کلچر کے شیڈز ہوتے ہیں لیکن یہ کلچر کے ساتھ کنیکٹیڈ بھی ہوتے ہیں اور مارکٹنگ کے نکتہ نظر سے باٹم لائن یہ ہے کہ یہ ایک بائر کے بائنگ بہیوئر کو انفلینس کرتے ہیں گلگت بلتستان کا جو موسم ہے جناب وہ ایک خاص قسم کے لباس کا تقاضہ کرتا ہے وہ لباس آپ پنجاب میں نہیں پہن سکتے اور جو لباس آپ سندھ میں پہن سکتے ہیں شاید وہ آپ کو خیبر پختونخواہ میں اتنا ہیلپ فل یا اس کے مختلف حصوں میں اتنا ہیلپ فل نہ ہو مجھے امید ہے کہ آپ کو سب کلچر کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا تھینکیو بہر مچ